ہائی اول ابھی بجنے والے ہیں رات کے گیارہ اور آپ نے ایسا خوبصورت نظارہ آپ میں سے کافی لوگوں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں ہوگا مطلب آپ دیکھیں گے تو ایسے آنکھیں آپ کی چکا چوند ہو جائے گی کہ اتنی بیوٹی رات کو چھت پر کیسے ہو سکتی ہے رات کے نظارے سے پہرے آپ کو کم سے کم شام کا نظارہ دکھاؤں گی کیوں رات کا نظارہ اتنا خوبصورت ہے آج ڈرائگن فروٹ کے تین فلاور ایک ساتھ کھلنے والے ہیں اگر ایک فلاور بھی کھلتا ہے تو وہ اتنا شاندار اتنا گرینڈ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں اور سوچیں اگر تین فلاور ایک ساتھ کھلے ہوں گے تو وہ کتنا بیوٹی فل لگ رہا ہوگا فلاور کی سائز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ چار ہاتھ لگیں گے آپ کو ایک فلاور کو کیپچر کرنے کے لیے اتنا زیادہ خوبصورت وہ فلاور ہوتا ہے ایسا نظارہ کوئی مس کرنا نہیں چاہے گا اس لیے جب بھی ڈرائگن فروٹ کے فلاور کھلتے ہیں تو میں میک شار کرتی ہوں کہ رات کو چاہے بھارہ بھی بجے میں ہمیشہ جا کر ایک بار میں ان کو ضرور دیکھ کر آتی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی ریر ویو ہوتا ہے ہر فلاور دن میں کھل جاتے ہیں بڑ کچھ فلاورز ہوتے ہیں سیلیکٹیڈ جو آدھی رات کو کھلتے ہیں جیسے برامہ کمل، ڈرائگن فروٹ اور دونوں کے فلاور جو ہیں کافی حد تک سیمیلر لگتے ہیں دیکھنے میں جب ڈرائگن فروٹ کا فلاور کھلنے والا ہوتا ہے تو گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ یہ بھاگل ہو گئی ہے رات کو چھت پڑ جائے گی لیکن اس بار تو میں اپنے سارے گھر والوں کو بھی لے کر آئی تھی یہ دکھانے کے لیے اور وہ لوگ بھی شوقڈ ہو گئے تھے دیکھ کے کہ اتنا خوبصورت کوئی فول ہوتا ہے کوئی فروٹ کا فلاور اتنا سندر ہوتا ہے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ابھی تو سوچیں یہ پورا کھلا بھی نہیں ہے ابھی جسٹ 11 بجے ہیں اور ابھی یہ 80% 85% جتنا کھلا ہے ابھی یہ جب پورا 90% کھل جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا شاندار کتنا beautiful دکھے گا اس کو چاہے تو ہم hand pollinate کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں یہ self pollinated flowers ہیں جب یہ فلاور بند ہو جاتے ہیں تو یہ خود سے ہی pollinate ہو جاتے ہیں آپ کو ان کو pollinate کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اس کے pollins ہوتے ہیں دیکھیں ان کے تھوڑ ہی اس کا pollination ہوتا ہے انتر میں ڈال کے لیکن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں بالکل کانٹیکٹ میں ہیں جب ہی فلاور بند ہوتا ہے تو آپ نے اتنے سارے pollins جھڑتے ہیں کہ یہ pollinate ہو ہی جاتے ہیں جن لوگوں نے بھی dragon fruit کا plant اپنے terrace میں نہیں لگایا ہے پلیز پلیز آپ ضرور سے لگائیے ایک single dragon fruit کی cutting کی بات ہے کہیں سے بھی لے کر آئیے کسی سے مانگ لیجے جن کے پاس ہے کہیں سے بھی purchase کریں بہت وہ اتنا خوبصورتی دیتا ہے آپ کے terrace کو اور اتنا easy growing ہے ایک fruit یہ red ہونے والا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح flowers ہیں وہ ایک دو دن بعد کھلنے والے ہیں لیکن آج کا day special ہے کیونکہ تین flower ایک ساتھ کھلے یہ بہت کم ہوتا ہے ہمیشہ ایک دو alternate days میں ایک ایک اس طرح سے کھلتے ہیں تو آج یہ جو view تھا یہ میں نے بھی پہلی بار اس کو witness کیا تھا میں اتنی خوش تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میں نے سوچا تھا میں live کر کے دکھاؤں گے پھر مجھے لگا رات کو 11 مجھے پتا نہیں کتنے ہی لوگ live میں آئیں گے اس لئے میں نے ویڈیو شیٹ کیا کہ میں نہیں چاہتے تھے کہ میرے جو subscribers ہیں وہ بھی miss کریں اتنا اچھا view یہ ہے پھر اگلے دن morning view آپ دیکھئے کتنے بڑے بڑے جو birds آئے تھے آپ سوچ سکتے ہیں یہ flower مرجھانے کے بعد یہ کتنا huge لگ رہا ہے یہ صرف ایک رات کے لئے تھوڑا سا ہی کھلتا ہے اور اس کے بعد یہ بلکل بڑھا جاتا ہے ابھی ایک flower یہ جو ہے بڑا دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ساپ کی طرح ایسے دیکھتی ہے اتنی سندر لگتی ہے یہ آج رات کو کھلے گی اور پیچھے وہ fruit دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے یہ بھی ایک آدھ دن میں ready ہے بلکل ہارویسٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہارویسٹ کریں تو اس کا taste جو ہے وہ پکا اچھا میٹھا والا آتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز پلیز میرے چانل کو like share and subscribe کریں happy kheti bye